الحمدللہ رب العالمین والصلاة وعلا رسول کریم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقا وقولی اللہ یا رحمن یا رحیم اللہ جل شانہوں سے امید کرتا ہوں کہ تمام طلباء کرام خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے پچھلی کلاس میں ہم نے اسم فعل حرف کی تاریخ پڑھی آئیے چلتے ہیں پورے سبق کو سرسری نظر سے دھرا لیتے ہیں لفظ کی دو قسمیں تھی کون کون سی موضوع اور محمل محمل کی کوئی اقسام نہیں ہے پھر موضوع کی کتنی قسمیں ہیں دو مفرد اور مرقب مفرد گور کیا کہتے ہیں کلمہ بھی کہتے ہیں کلمہ کی کتنی اقسام ہیں تین اقسام ہیں اسم فعل اور حرف پھر مرقب کی تعریف کی مرقب کی بھی دو قسمیں ہیں مرقب مفید اور مرقب غیر مفید آپ اس ذائچے کو یاد کر لیجئے روزانہ اس کو درائے کریں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے مگر اس کی بھی آگے اقسام ہیں مرقب مفید کی بھی مرقب غیر مفید کی بھی فیلہ حالہ ہم اس کو روک کر کچھ آپ کو اہم ضروری چیزیں بتانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو گرہمت صحیح طریقے سے اور آسان طریقے سے سمجھا سکے آج ہم پڑھیں گے فیل اور فائل اور مفہول کی ڈیفینیشن اور اس کو چھوٹی سی مثالوں سے سمجھیں گے یہ دیکھیں میں نے پہلے وائٹ بورڈ پہ لکھ کے رکھا ہے فیل کام کو کہتے ہیں جیسے دارابا مارا اس ایک مرد میں اس میں فیل پایا جا رہا ہے یعنی کام پایا جا رہا ہے فائل کام کرنے والے کو کہتے ہیں جیسے دارابا زیدن مارا زیدنے اس میں کام کرنے والا زید ہے یعنی یہ فائل ہے دارابا فیل ہے اور زیدن اس میں فائل ہے مفہول جس پر کام کیا جائے یعنی جس پر کام متوقع ہو اس کو مفول کہتے ہیں جیسے دارا بہ زیدن ماجدن مارا زیدنے ماجد کو اب اس مثال میں فیل کون ہے دارا بہ فائل کون ہے زیدن ماجدن کون ہے مفول یعنی اس پر کام کیا گیا ہے کس نے کس کو مارا زیدنے ماجد کو مارا اس کا مطلب ہے مارنے والا کون ہے مارنے والا زیدنے اس کو کیا کہیں گے فائل اور جس پر کام متوقع ہوئے یعنی جس کو مارا گیا ہے وہ کون ہے ماجد یہ کون ہوا مفہول اس کو مفہول کہیں گے اس میں فیل کون ہے فائل کون ہے مفہول کون ہے ترجمہ کیا ہوا مارا زید نے ماجد کو تو یہ اس میں تینوں مثالیں آگئی یعنی فیل کی بھی آگئی فائل کی بھی آگئی زیدن اور مفہول کی بھی آگئی ماجد اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے تو آپ کو یہ جملہ بنانا آ جائے گا اسی طرح اگر ہم زید کو ماجد کی جگہ پر لاتے ہیں اور ماجد کو زید کی جگہ پر لاتے ہیں تو پھر ہم پڑھیں گے دھرابا ماجدن زیدن اس کا مطلب کیا ہوا کس نے مارا کس کو ماجد نے زید کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی کلاس میں پڑھیں گے فائل کا اعراب کیا آتا ہے اور مفہول کا اعراب کیا ہوتا ہے اعراب سے مراد یہ ہوتی ہے کیونکہ شروعاتی طلباء اکرام ہیں تو اس وجہ سے ان کو تھوڑا کنفیوجن ہوگی کہ یہ اعراب کیا ہے اعراب زبرزر کو کہتے ہیں زبرزر پیش کو اعراب کہتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی کلاس میں آپ کوشش کروں گا کہ فائل کا اعراب کیا ہوتا ہے یعنی اس کو پیش دی جاتی ہے یا زبر دی جاتی ہے یا زیر دی جاتی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنیجئے اگلی کلاس تک والسلام